بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم جہاد ہیں آپ کی شخصیت کی لیکن آپ کا یہ جو پہلو ہے جس میں آپ کے شیر کے اندر جو درد و سوز کی کیفیت ہے یہ ہمیں نمائع دکھائی دیتی ہے نمائع نظر آتی ہے تو آج ہم حضرت بولانا عبد الرحمن 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 الرحیم کے حوالے سے بات کریں گے ہماری خوشبختی ہے کہ بہت ہی محتبر بہت ہی محترم مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے سب کے بہت پسند دیدہ اور اس پرگرام میں آپ کا موجود نہ ہونا کسی نہ کسی تشنگی کا باعث ہوتا تو شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی طبیعت کے علالت کے باوجود تشریف فرما ہوئے جناب خاجہ غلام قطبودین فریدی صاحب زیب آستانہ علیہ خاجہ محمد یار فریدی گھڑی اختیار خام بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب دکٹر سعید حمد سعیدی صاحب جو چیرمن شعبہ معرفہ اسلامی پنجاب یونیورسٹی بہور سار آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں اور دونوں شخصیات کا تعلق علم سے بھی ہے تعلیم سے بھی ہے شعر و سخن سے بھی ہے اور درد و سوز سے بھی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو محفل ہے آج کا جو پرگرام ہے وہ اپنی مہمانوں کے اعتبار سے اور آج کی گفتگو کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے خاجہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اور حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے ولادت ہے آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سرور صاحب یہ خاص حزاز حاصل ہے کیو تی وی کو کہ وہ اس طرح کے پروگرام ترتیب دیتے ہیں تو لوگوں کو آگاہی ہو کہ انصوف شیع کرام کا علم مقام کیا ہے ان کے کلام کے حوالے سے تو لوگوں کو کسی حد تک آگاہی ہے سنتے رہتے ہیں قوالیوں میں نات کی صورت میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا علمی مقام بہت بلند ہے متعدد فنون پر آپ نے کتابیں لکھی پچاس کے قریب کتابیں آپ نے اور آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے کافیہ جی ناب کی کتاب ہے چھوٹی سی کتاب ہے اس کی جب آپ نے شرعہ لکھی جی تو اتنی زخیم کتاب لکھی اور اس میں عربی عدب کا اتنا ریایت تھی کہ میرے میں جب پڑھتا تھا تو میرے استاد محترم جو تھے وہ ایک بیعث آتی ہے اس میں حاصل معصول کی جی وہ بڑی مشکل بیعث ہے ساری کتاب میں بڑی مشہور بیعث ہے تو آپ استاد صاحب جب اس کو پڑھاتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے اللہ اکبر کہ اس کی دیکھو یہ کیا تجمل ہے عبارت میں کیا مقام ہے اور بڑی بڑی باریکیاں اس میں آپ بیان کرتے تھے اور آپ کا جو ماحول تھا ایک علمی ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی مختلف مدارس میں حیرات سے آپ کے تعلق تھا اور پھر آپ کی تدفین بھی اسی جگہ پہ ہوئی جی مددسہ نظامیہ میں علوم عربی کے ماہر تھے حضرت جنید اصولی رحمت اللہ علیہ ان سے بھی درس لیا خواجہ علی صبرکندی سے بھی درس لیا مولانا شہاب الدین سے بھی درس لیا عثمان بن عبداللہ خطائی ہنفی ان سے بھی لیا اسی طرح بہت سے لوگ جی ایسے تھے اور اس وقت تشنگی ایسی ہوتی تھی علم کی کہ جہاں جہاں کوئی قابل استاد کا پتہ چلتا تھا تو پیدل کے سفر کر کے وہاں پہنچتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے اور آپ کا روحانی رشتہ تعلق جو نسبت ہے وہ حضرت خواجہ عبداللہ آہرار سے ہے چھیک ان کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے تصوف میں ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو بہت تصوف کے گہرے مسائل کو آپ نے ڈسکس کیا تو یہ تو تھا آپ کا علمی حوالے سے اور اس خاندان کے حوالے سے کہ جس سے وہ تعلق رکھتے تھے بہت علمی محول تھا آپ نے بے شمار کتابیں بھی لکھی نظم میں بھی لکھیا نصر میں بھی لکھا جی اور خصوصی طور پر آپ کے کلام میں درد و سوز بہت ہے چھیک اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کی شان میں ان کے ساتھ ایک عجیب والحانہ کیا بات ربحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ حاضری دیتے تھے تو ہر بار روزہ اکدس سے آواز آتی تھی اللہ حکم واپسی کے لیے جب رخصتی کے لیے جاتے تھے تو آواز آتی تھی بسفر رفتنت مبارک باد بسلامت رویہ باز آئی یہ روزہ مبارک سے آواز آتی تھی تو آخری دفعہ جب یہ آواز وہاں سے نہیں آئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرا آخری حاضری ہے اور اس کے بات شاہر ہے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ سب جیسے ابھی ابتدائی گفتگو میں یہ ذکر ہوا کہ آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے اور آپ کی جو تصانیف ہیں نصر میں بھی نظم میں بھی سات کے قریب جو ہے وہ مسلمی کی کتب ہیں آپ کی گیارہ کے قریب نصری کتب ہیں غزلیات کے مجموعے ہیں دیگر علوم کی اوپر آپ کی کتابیں ہیں تو آپ کا یہ جو مقام ہے اور خاص طور پر آپ کی علمی مباحث اس دور کے علماء سے اور بے شمار اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں تو آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے اس حوالے سے اشارت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بڑا خوبصورت موضوع ہے اور یہ موضوع ایسا تقدس مہاب ہے اور رکت آمیز اور لطافت انگیز ہے سبحان اللہ حضرت ملہ نور الدین جامی عبد الرحمن نور الدین جامی اماد الدین بھی آپ کا لقب ہے یہ اماد الدین بھی لیکن نور الدین سے زیادہ معروف ہیں اور آپ کا تخلص جامی ہے جام کی طرف نسبت کی وجہ سے نومی صدی حجری میں آپ کی جو ہے وہ ولادت ہے اور حرات میں علوم کا سلسلہ شروع ہوا چھیک جامعہ نظامیہ حرات سے انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر جس طرح خواہد صاحب کی بلک فرما رہے تھے جہاں بھی وہ خبر سنتے تھے استاذ کامل کی تو وہاں پہن جاتا علمی مقام کے ساتھ اس طرف میں اشارہ کرتا ہوں ایک پہلو اور جو ہے ان کی شخصیت میں وہ سماجی پہلو ہے ٹھیک وہ علم جو سماج کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا تو وہ اس کا اثر بھی نہیں ہوتا صحیح وہ پھر کتابوں کے قبرستان میں دفن ہو لیوانی بات ہے اصلا شریفانہ آدات سے متصف تھے آپ کوئی آپ کے پاس آ کر بیٹھتا نہ اس وقت تک بیٹھے رہتے تھے جب تک وہ بندہ اٹھ کر خود نہیں جاتا تھا اس وجہ سے آپ بیمار بھی ہو گئے یعنی اتنا زیادہ اخلاق رکھنے والی شخصیت اور بے تقلیفی تھی اور کھانے پینے میں سادگی آپ ضعیفوں کے دستگیر مظلوموں کے مددگار یعنی بالکل سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے لیکن ایک پہلو اور بھی ہے آپ کی شخصیت کا جتنا کام مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے خانہ جنگی کا دور ہے پوری پیک کا وزنہ جی ہاں ان نومی صدی جو ہے وہ سیاسی کشمکش کا زمانہ ہے اقتدار کی اس دور میں مجھے لگتا ہے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں آگے بڑھ کر ایک وہ ہوتے ہیں جو حالات سے متاثر ہو کر دل گرفتہ ہو جاتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو زمانے سے بے نیاز ہو کر اپنے حصے کا کام کرتے رہے تو آپ نے وہ اثرات جو ہے اس طرح نہیں لیے جس طرح عام طور پر بندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے آپ کو خاتم و شوارہ کہا جاتا ہے یعنی کتابیں تو آپ نے تذکرہ کیا دیوان ہے آپ کا اس میں مسنویاں ہیں اس کے تین حصے ہیں بہارستان ہے نفات الانس ہے اور افاق احوال ہیں بہارستان جو ہے یہ گلستان سادی کے مزاج پر لکھئے اس میں پھر کچھ اضافہ بھی ہے اس حوالے سے لوائے ہے نصر مسجہ ہے عرفان و تصوف کے حوالے سے ہے لمعات فخر و دین راکی کی تھی اس کی شرعہ ہے اشیعت علمات دیباچہ مرکع کی شرعہ ہے پھر شرعہ علمی مقام کا تعیون کرتے ہیں لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے آپ کو خاتم و شوارہ کہا جاتا ہے ٹھیک تین قسم کے سبق ہیں یعنی سٹائل ہیں فارسی لکھنے کے بولنے کے ایک سبق خوراسانی ہے ایک سبق ہندی ہے اور ایک سبق اراقی ہے ٹھیک تو اس پر جب محققین نے تحقیق کی آپ کو خاتم و شوارہ کس حوالے سے کہا گیا کہ آپ کے بعد پیچیدہ سبق ہے اور مشکل ہے تو اراقی سبق کے آپ جو ہے وہ خاتم ہیں اس نسبت سے آپ کو خاتم و شوارہ کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا جو ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مایوس نہیں ہوئے وہ احمد ندیم قاسمی کا بڑا خوبصورت شعر ہے اللہ انہیں غریق ارامت کرے کار دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا وہ جو اقبال کہتے ہیں نا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا یقیناً ملہ عبد الرحمن جامی وہ شخصیت ہیں جب آپ کے دیوان پر اور عشق پر بات کریں گے تو اس کو مزید کھولیں گے حیران ہوتا ہے آدمی کہ آج بھی جیسے ہی ان کی نات شروع ہوتی ہے بندے کو سمجھنا بھی آئے تو رکت اور قیفیات کا ایک جہان جو ہے وہ آباد ہو جاتا ہے ناظرین بریک کا وقت ہے اور جس طرح روکس اب نے اشارہ کیا واپس آتے ہیں تو خاص طور پہ وہ جو آپ کا دوہانی مقام و مرتبہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے کہ اسی کے اثرات پھر آپ کے کلام میں بھی آپ کی شخصیت میں بھی آپ کے الفاظ میں بھی ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جی ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پرگرام آج خصوصی آپ دیکھ رہے ہیں جو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ کی شخصیت ان کے علم و فضل ان کے رہانی اور ان کے شیری مقام و مرتبہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب تشریف فرما ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا جو روحانی مقام و مرتبہ ہے جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا اور کوئی ایک واقعہ آپ نے اور بہت سارے واقعات اس حوالے سے معروف بھی ہیں آپ کی حاضری کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ کا روحانی مقام و مرتبہ میں سمجھتا ہوں روحانیت کا تعلق سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نسبت پر جارمدار ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی گہری ہوگی روحانیت اتنی ہی زیادہ ہوگی تو عارف جامعی رحمت اللہ علیہ کی جو نسبت ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہایتا نوکھ انداز میں مثلا انہوں نے اپنے لیے جو تعلق اور واسطہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا ایک شیر میں کہتے سگترا کاش جامی نام بودے کاش کہ آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا کہ آمد بر زبانت گاہ گاہ کبھی کہہ کر بھی پھر کہتے کہ نسبت خود بس اگت کردم بس من فائلم جان کہ نسبت بس اگے کوئے تو شد بے عدبی میں نے اپنے آپ کو آپ کے کتے کے ساتھ نسبت کر دی ہے میں بہت شرمندہ ہوں کہ یہ بھی بے عدبی ہے کہ آپ کے کتے کے ساتھ اپنے آپ سرکار سے جتری زیادہ محبت ہوگی ایک شیر ہے آپ کا اس کا پس منظر یہ کہ جیسے کوئی آدمی کوئی چیزیں اکٹھی کر رہا ہو اور کوئی پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں وہ آپ فرماتے ہیں کہ پارہ ہائے دل صد پارہ بہم آرم میں اپنے صد پارہ کے پارے ٹکڑے اکٹھے کر رہا ہوں میرا دل جو آپ کی نگاہ سے پہلی نظر سے پارہ پارہ ہو گیا تھا میں اس نگاہ کے ان ٹکڑوں کو اپنے دل کے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہا ہوں کیوں کیا ضرورت پیش آگی تاشنیدم میں نے سنا ہے کہ آپ کی گلی کا کتہ مہمان ہونے والا ہے تو یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ حضور کا کتہ نہیں حضور کی گلی کا کتہ اور پھر یہ ہے کہ یعنی اس کا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی مہمانی کے لیے ادھر ادھر دیکھا ہے کہ اتنے بڑی عظیم مہمان میرے پاس آ رہے ہیں تو پھر میں اس کو ان کی خدمت کیلئے کیا پیش کروں تو پھر کسی اور چیز پہ پسند نہیں آئی پھر اپنے جسم پر نگاہ ڈالی اور اس میں سے ایک ٹکڑا منتخب کیا اور وہ دل تھا وہ دل تو پہلے ہی پارا پارا ہو چکوا تھا تو پارا ہائے دل صد پارا بہمی آرم اللہ شنی دم کے سگ کو تو میں ماشد اللہ اللہ یہ تو ایک انداز تھا سبحان اور عارف جامی نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے سرکار سے نسبت کا خیال رکھا ہو گیا آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی شبہ تو سگے تو دوش بجامی فغان کنامی گفت سبحان اللہ میں کل کی بات ہے حضور آپ کا کتہ میرے پاس فریاد کرتا ہوا آگیا آپ کا کتہ فریاد کرتا ہوا آگیا اور کیا کہا کتے نے اب اس میں تحکم دیکھو مرتبے کو دیکھو کتے کا مرتبہ کیا بیان کرتے کتے نے کہا کہ خموش باش کیا زنالات بدرد سرم اجامی تیرے رونے سے ہمارے سر میں درد پیدا ہو گیا ہے اس لئے خاموش ہو جاؤ تو آپ کے کتے نے مجھے خاموش کر دیا اب دیکھیں کہ یہ کتنی عظیم نسبت ہے ذات کی نفی کا عالی ترین دردہ ہے اور اسی طرح ایک اور شیر میں کہتا ہے فرماتے ہیں کہ بزم وصلت جائے پاک آنست تیرے وسال کی جو بزم ہے وہ تو پاک لوگوں کی ہے میری رسائی تو نہیں ہو سکتی منزی شان میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں آپ کی بزم میں بیٹھ سکوں جائے دے در سای دیوار خش جیسے کتہ کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے مجھے اس طرح اپنی دیوار کے سائے میں جگہ دے دو اور بندہ جامی پیر شد آز نالات بندہ جامی پیر شد ہم ہمچو غلامہ بردرت غلاموں کی طرح یہ بندہ جامی آپ کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے اور پیر شد بڑا ہو گیا ہے رحم کن یا شاہ خوبہ تجمل دیکھو کیا بات رحم کن یا شاہ خوبہ برگدائے زار خوش اپنے اس گدا پر جو زار و قطار رو رہا ہے اس پر رحم فرمائی کیا بات سبحان اللہ رکس صاحب بیسی کو تھوڑا صاحب بھی روحانی مقام مرتبے کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان کا جو شیری دیوان ہے جو خاص طور پر نمائی ترین حوالہ ہے ان کی شخصیت کا اس پہ کچھ اشارت فرمائے جہاں تک آپ کا روحانی مقام ہے اس میں جن اخیار سے آپ نے قصب فیض کیا ان میں خاجہ محمد پارسا ہیں بڑے بڑے نام ہیں مولانا فخر الدین لورستانی ہیں خاجہ محمد برحان الدین ابو نصر پارسا ہیں جن کی خدمت میں اکثر آپ حاضر ہوتے خاجہ علی سمرکندی ہے شیخ بہاود دین عمر قدس چغارگی ہیں بکسرت ملاقات ہوتی ان سے خاجہ شمس الدین محمد کوسوی ہیں محمد جلال ایک اور بڑی مزیکی بات ہے دل چسپ آپ افکار شیخ اکبر سے شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے بہت زیادہ متاثر ہے اور آپ کی شاعری میں خوراسان کی عشقی شاعری اور ابن عربی کا فلسفہ جو ہے وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں یعنی خوراسان عشقی اشاعری کا بھی اثر ہے اور شیخ اکبر کے فلسفہ کا بھی اثر ہے اور دونوں مقتبہ ہے فکر کی نمہندگی کرتے ہیں یعنی عشق محبوب کا ذکر بھی ہے اور فلسفہ محبوب کی فکر بھی ہے ذکر اور فکر دونوں کو ساتھ چلاتے ہیں اور یہ دونوں کو انسان انسان کو دونوں چیزیں اپنے اندر جو ہے اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں یعنی آپ کے جتنے بھی اشاعر ہیں اگر آپ دیکھیں اس میں جو لاجک ہے منطق ہے کس طریقے سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں اور فخر کرتے اور یہ بلا شو بات افکار شیخ اکبر کے مفسر ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو تذکرہ میک خانہ کذوینی میں انہیں جو ہے وہ مصنف نے شیخ اکبر کا کرینہ کہا ہے ایک پہلو جو آپ کی شخصیت کا ہے کہ اپنے کلام میں جا بجا مدینہ پاک مدینہ پاک کی مٹی مدینہ پاک کے کانٹے اور یہاں تک مدینہ پاک کے کتوں کا تذکرہ جس طرح نے فرمایا اور مدینہ منورہ کے ساتھ آپ کی والحانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ سفر حج کے لیے جانے والے اونٹوں کے ساربانوں کو بھی سلام دے کر بھیجا کرتے سبحانہ سبحانہ اور یہ بھی ہے عشق بھی ہے فلسفہ بھی ہے تو وہ ایک خاص کیفیت میں نات لکھتے تھے خاص کیفیت میں جب نات لکھتے تو اس کے اثرات میں وہ خود بھی مہب ہوتے اور وہ اثرات ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں صاحبان حال کی جو شاعری ہوتی ہے وہ حال ان کے لفظوں میں وہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا وہ ڈرتے تھے کہتے ہیں میں روٹین میں گیا تو میں نے دیکھا وہ تو عام حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کے لئے علم کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ وہ بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیتے تھے جس کے لئے پہروں تدبر کرنا پڑتا ہے تفکر کرنا پڑتا ہے اس پر خصوصی کرم تھا یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ ان میں جنیدو بایزید کا عدب بھی ہے اور سیدنا بلال حبشی کا عشق بھی ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی آپ کی شخصیت میں کیونکہ ان کی شاعری کا تذکرہ خبر کم اے باد نصیم جب بتحہ کی جانب تیرا گزر ہو تو میری بھی دل کی حالتیں جو ہیں ان کی خبر کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توی سلطان عالم یا محمد زی رووے لطف سوے من نظر کن کہ آپ ہی ساری دنیا کے سلطان ہیں سردار ہیں تو رووے لطف جو ہے محبت کا چہرہ لطف کا مہربانی کا رخ زیبہ جو ہے وہ میری طرف بھی کرے پھر یہ خصوصی طور پر مشرف گرچے شد جامی زی لطف جامی اگرچے آپ کے لطف سے بہرمند ہو چکا ہے اطراف کر رہے ہیں خدا آیا این کرم بارے دگر کن اس کا پسے منظر ہے کہ جب یہ اشعار یہ تو عشقی آگ وصال سے بھڑک رنگ ہور ہے سنیں زی مہجوری برامت جانے عالم جدائی کی وجہ سے میرے آقا آپ جانے کائنات ہیں تو جانے عالم بے قرار ہو گئی ہے پوری کائنات بے قرار ہے آپ سے ملنے کے لئے ترہ ہم یا نبی اللہ ترہ اور اگلا شیر برد یمانی سے اپنا سر انور باہر نکال لئے میرے آقا کہ روح تست صبح زندگانی اللہ کہ آپ کا جو روح زیبا ہے یہ زندگانی کی صبح ہے یعنی زندگی کو صبح نصیب ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے روح زیبا سے اس برد یمانی کو ہٹا ناظرین اکرام کیا خوبصورت ذکر ہے اور کیا خوبصورت شائری کا ذکر ہو رہا ہے ان کی روحانی کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے اور لفظوں کے اندر موجود اس چاشنی کا ذکر ہو رہا ہے جو ہمارے دلوں میں آج بھی سوز اور کیف کی لہریں روان ہو جاتی ہیں جب ہم ان لفظوں کو سنتے ہیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد زی ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ آج خصوصی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور ان کی تصنیفات کا ذکر کیا ان کے شیری دیوان کا ذکر کیا ان کے روحانی مقام و مرتبے کا ذکر کیا ان کے علمی جو مقام و مرتبہ ہے اس کا ذکر کیا ہے مزید آگے بڑھتے ہیں خاند صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور مولانا جامی کے شیری دیوان پہ آپ سے بات نہ کی جائے ان کی جو شیری کمالات ہیں جن کے اندر سوز بھی ہے کیف بھی ہے گداز بھی ہے یہ کیسے آتا ہے شائری میں اور مولانا جامی کے ہاں کیسے آیا یہ جناب عرف جامی نے اپنا سب کچھ سرکار کے بھرگاہ میں رکھ دیا آنکھ ہے اور دل دو چیزیں آپ کیا کہتے ہیں آپ فرما اے دلو دیدہ ہر دو خانہ تو دل بھی اور آنکھ بھی یہ دونوں آپ کے گھر ہیں سر من خاک آستانہ تو اور میرا سر جو ہے وہ آپ کی خاک آستانہ اس قضل کے ایک دوسرا شیر جامیہ بو درد می آیت از غزل ہائے آشکانہ تو کہ تیری اس آشکانہ غزل سے بو درد آتی ہے خود اطراف کرتے ہیں اور یہ جو درد ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جو اللہ تعالی نے ان کو بڑی بسط کے ساتھ حینایت فرمایا ہوا تھا اس کی اہمیت کو بھی خود بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مچھلی جو ہوتی ہے اس کو اگر آپ پانی سے نکال لیں تو وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے وہ پانی کے بغیر اس کو گزارہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ویسے میں اسی سے لنک ہونے والا ایک شیر آپ کی بسم اللہ بسم اللہ ایک فارسی کا اور ایک اردو کا جی جی بسم اللہ کہتے ہیں کہ صحبتے ناجنس گر جان بخشدت ایمن مباش ناجنس اگر تجھے جان بھی بخش دے تو اس سے بے خوف نہ ہونا کیوں آبرہ دی دی کہ پانی نے مچھلی کو جال میں ڈال کے خود نہیں رہا وہ آگے چلا گیا اس کو ڈال کے چلا گیا اسی مفہوم کو ایک اردو شیر بھی عذر کر دیتا ہوں کہ تمام عمر کا رشتہ ہے اب و ماہی کا تمام عمر کا رشتہ ہے اب و ماہی کا پڑا جو وقت تو پانی ناجال میں آیا تو مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی آرے پہ جامی فرماتے ہیں کہ کترہ دردے دلے جامی بدریا افگنی دردے دل کا ایک کترہ اے جامی دریاں میں ڈال دو پھر کیا ہوگا سینہ بریان دل تپان ماہیز آب آید بیرو جو مچھلیاں ہیں وہ بھونی جائیں گی بریان ہو جائیں گی اور دل تڑپ جائے گا ماہیز آب آید بیرو مچھلیاں جو ہیں وہ پانی سے باہر آ جائیں گی کہ ہمارا یہاں اس گزاری یہ ہے ایک کترہ دردے دل کا جو اللہ تعالی نے آرے پھر جامی کو بڑی وسط کے ساتھ بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ عطا کیا ہوا تھا بلکل ٹھیک اور وہ اپنا اپنا تعرف کرواتے ہیں کہ میں کیا چیز ہوں تو وہ فرماتے ہیں کہ حال جامی ہم چونکہ ان کے احوال پہ بات کر رہے ہوں حال جامی راج پرسی جامی کا حال کیا پوچھتے ہو تیر خردہ در جگر اس نے جگر میں تیر کھایا ہوا ہے گاہ افتاں گاہ خیزاں عزنی گاہ مستے تو کبھی افتاں ہیں کبھی خیزاں ہیں یار کی نگاہ مست کا یہ اجاز ہے تو وہ ان پہ جو بھی سارا کرم ہے وہ سرکار کی نگاہ کرم سبحان اللہ ڈاکس صاحب آپ کا جو مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کا جو وسال مبارک ہے اور آپ کا جو بدفن ہے آپ کا جو مزار مبارک ہے اہل اللہ کا دنیا میں رہنا بھی برکت کا باعث ہوتا ہے ان کا چلے جانا بھی جہاں وہ موجود ہوتے ہیں وہ برکتوں کے حزار میں ہوتے ہیں اور جو بھی کوئی وہاں پہ جاتا ہے اس حزار میں آ جاتا ہے کیا فرماتے ہیں اس سوالے سے سبحان اللہ میں تھوڑا سا وسال کا ذکر کرتا ہوں ساتھ کچھ اشار مزید ہونے چاہیے میرا دل کر رہا ہے اٹھارہ محرم الحرام کو آپ کا وسال ہے آٹھ سو اٹھانوے ہجری حرات میں اور ازان جمعہ کے وقت آپ کی روح نے کفصے انسری سے جو ہے وہ پرواز کیا تھا اور آپ کے پیرے بزرگوار تھے خاجہ مولانا سعد و دین کاشگری ان کے مزار کے مقابل بالمقابل آپ کا مزار ہے اور آپ کے مزار کے پاس ایک مسجد ہے جسے مسجد جامی کہا جاتا ہے اور خصوصی طور پر وہاں مشہور ہے ہفتہ کے دن اور رات جو حاضری دیتا ہے اسے وہاں ایک خاص کیفیت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے تھوڑا سا اشار کی طرف میں پھر آنے لگا کیا خوبصورت خیال ہے جناب کتنے خوبصورت اشار جناب نے سنائے میں بھی نظر کرتا ہوں یا شفی المزنبی بارِ گناہ آوردام اے سارے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے میں گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں بردرت ای بارہا پشتے دوتا آوردام اور یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے اس نے میری کمر کو دورہ کر دیا اور اس حالت میں میں آپ کے در ناز پر آیا ہوں چشم رحمت بھر کشا مووے سفید من نگر سبحان اللہ اپنی چشم رحمت میری طرف اٹھائیے اور میرے سفید بالوں کو دیکھیں گرچہ از شرمندگی رووے سیاہ آوردام چہرہ میرا تو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے لیکن میرے بال ہی ہیں جو میری سفارش کریں آپ کی بارگاہ میں اور آپ نظر کرم فرمائیں اجزو بے خیشیو درویشیو درد ای ہما بر دعوائے عشقت گواہ اوردہ ہوں کیا خوبصورت شیر ہے جو فرارز کرتے ہیں میرا آپ کے لیے جو عشق کا دعویہ ہے اس کے گواہ پر میں کیا لائے ہوں عشق ہے درویشی ہے اور درد ہے یہ دین میرے گواہ ہیں اور آخر میں یا رسول اللہ نمی گوئے ہم کے مہمانے تو ہم میرے آقا میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کا مہمان ہوں یا فقیرِ تومہِ جو از ریزہِ خانے تو ہم یا آپ کے دسترخان سے گرے ہوئے ایک ٹکڑے کا میں خاستگار ہوں بَلَبُفْتَادَا زُبَان گُرْگِن سَگِ اَمْتَشْنَ جَان آرزُ مَنْدْ نَمِ اَزْبَحْرِ اِحْسَانِ تو ہم میں تو اس کتے کی طرح ہوں جو پیاس سے زبان نکالیں ہاپ رہا ہے میں آپ کے احسان کے سمندر سے ذرا سی نمی کا عرض مند ہوں گرنہ دارم افسرِ شاہی بسر این بس کے ہست اگرچہ میرے سر پر شاہی کا تاج نہیں ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے میرے لئے اتنا کافی ہے گردنِ تسلیم زیرِ توقعِ فرمانِ تو ہم تسلیم و رضا کے گردن آپ کے فرمان کے سامنے میں نے سرِ تسلیم خم کیا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ جناب خاجہ غلام خدب الدین فریدی صاحب آپ کی رہنمائی کا آپ کی تشریف آوری کا جناب روکٹر سعید احمد سعیدی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین اکرام آج حضرت مولانا عبد الرحمن جامعی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہوا اور وہ نات جس کا ذکر ابھی روکس صاحب نے بھی فرمایا کہ جو آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ جب ہم اس کو سنتے ہیں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک کجیب کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بہت ساری تضمین اس نات کے اوپر کہی گئی ہیں اس کے تراجم بہت ساری زبانوں کے اندر اردو میں پنجابی میں سرائکی کے اندر موجود ہیں جناب آزم چشتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا پنجابی میں منظوم ترجمہ کیا ہے کہ ہواے دیس محبوبہ دے جائیں میرا احوال حضرت نو سنائیں حضرت نصیر الدین نصیر گولڑ وی رحمت اللہ علیہ نے تضمین اس کلام کی نصیمہ جانب بطا گزر کن کی کی ہے اس کے چند اشار آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہوئے اجازت طلب کرنی ہے کہ نہ طاقت ہے نہ مجھ میں ہے کوئی گن مگر دل کو ہے شہر شاہ کی دھن میری یہ التجا بہر خدا سن نصیمہ جانب بطا گزر کن زے احوالم محمد را خبر کن وہ کوئی نیک ہو یا ہو کوئی بد کسی کو در سے تو کرتا نہیں رد نہیں ہے تیری رحمت کی کوئی حد توی سلطان عالم یا محمد ضروع لطف سوے من نظر کن سبا تو جانتی ہے درد میرا یہ مرگ روخ قیدی ہے بدن کا یہاں دم گھٹ رہا ہے بے محابہ بے برہی جان مشتاقم دران جا فدائے روزہ خیر البشر کن پیدی دار تھی بے حد کشاکش نصیر اکثر مجھے پڑھتے رہے غش اچانک خواب میں دیکھا وہ مہوچ مشرف گرچ شد جامیز لطفچ خدا یا این کرم بارے دگر کن خدا یا این کرم بارے دگر کن انی اشار کے ساتھ دکٹر سرور حسین اکشبندی کو اجازت دیجئے اللہ تعالی ہمیں ان مزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے درد و سوچ سے ہمیں بھی خیرات اس کی عطا فرمائے جو ان کے اشار کے اندر ان کے افکار کے اندر اور ان کی تعلیمات کے اندر موجود ہے اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بارے